نا ہی رانجہ نا لیلہ مجنون نا ہی تری ایڈیٹس یہ کہانی ہے ان تین لوگوں کی کہ جو کوشیاں تھے پہلے اپنی زندگی کے لیے اور اب ہیں فن کی بقا کے لیے یہ شروع کیسے ہوا یہ شروع ایسے ہوا ہائی ام کرتلین اور ہم سیئے اپ نورٹ سیٹی سکول آف آرٹس ہم جبران انساری پرنسپل آف نورٹ سیٹی سکول آف آرٹس میں ہوں فران علی سیڈی کی نورٹ سیٹی سکول آف آرٹ کے اندر ایسے این برینڈ کنسلٹنٹ ایسے پرنسپل اور ایسے مینجمنٹ میری اور مینجمنٹ دونوں کی کوشش ہی ہوتی ہی کہ ہم کسی بھی جو بچہ یہاں پہ ہے اس کو ایک کینورس کے اوپر ہم نہ رکھیں تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک نئی چیز شروع کری کہ بچوں کو ہم نے والمیورل ہم اسکپچر دوڈلز اور جنک آرٹ جو بڑے سائز پہ ہم نے ایک باہر جا کے کیا ہم جو کورسز کروا رہے ہیں ان میں فائن آرٹس فیشن ٹیکسٹائل ڈیزائن کمیونکیشن ڈیزائن اور فلم میکنگ ہے اپنے ایکسپیرینس کے بحاف کے اوپر ہم نے نورٹ سیٹی سکول آف آرٹ کے اندر وہ تمام کورسز لانچ کیے ہیں جو کہ میڈیا انڈسٹری کو بہت ضرورت ہے ہم نے فلم میکنگ کے ساتھ میکنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کورس لانچ کیا ہے ایس ایف ایکس جو سپیشن میک اپ کہلاتا ہے جو کورسز لانچ کیے ہیں وہ مارکٹ کی وہ نیٹس جو کہ ریکوائیڈ تھیں دونوں طرف سٹوڈنٹس کے لیے بھی تھیں اور مارکٹ کے ان لوگ کے لیے جو کہ وہ سٹوڈنٹ سے یا اپنے ڈیزائنرز انیمیٹر سے ریکوائیڈ کرتے تھے کمیونکیشن ڈیزائن ہے ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے اپنے اندر سب چیزوں کو سمیٹ لیا چاہے وہ ڈیجیٹل پینٹنگ ہو ڈیجیٹل پرنٹس ہو فیشن الیلسٹریشن ہو یا گرافک ڈیزائننگ ہو ا سے آرٹ اور ب سے برینڈ پڑھانے جا رہے ہیں مارکٹ کانشیس ہو چکی ہے برینڈ کے حوالے سے انٹرنیشنلی بھی لوگ اب برینڈ کو سمجھنے لگیں برینڈ کو دیکھتے ہیں برینڈ ہی چوز کرتے ہیں جب برینڈ کو سمجھنا چوز کرنا ہے تو برینڈ کو پہلے سمجھنے اور کریٹ کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے تو ہم لوگوں نے وہ سٹیپ لیا ہے جس کے اندر ہم ان لوگوں کو پالش کرنے جا رہے ہیں جن چیلنجز کا ہمیں سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ ہم ایسا سٹاپ ہائر کریں یا ایسے لوگ لے کے آئے ہیں جو انڈسٹری سے ہو اور آرٹس کے ساتھ انساف کر سکیں تقریباً اٹھارہ سال کے ایکسپیرینس ہے اور میں جب فیلڈ میں گیا تھا تو مجھے جو مشکلات آئیں تھی کہ جو چیزیں انکمپلیٹ تھیں جو ہم پروفیشنل آپ جب جاتے ہیں انڈسٹری میں تو وہ مس ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو وہ جو مس پاتھ تھے وہ سارے میں نے یہاں پہ آگے مینجمنٹ کے ساتھ مل گئے ہم نے وہ ساری چیزیں کور کری ہیں کہ ابھی ریسنٹلی نارڈ سٹی نے 30 ایرز اپنے کمپلیٹ کری ہیں بزرشتہ 30 سالوں میں نارڈ سٹی نے بہت سارے آرٹسٹ انڈسٹری کو دیئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فیشن کے سٹوڈنٹ تھے ان کے لیے ہم نے کٹ ووک بیارنج کر ان کو وہ ایکسپیرینس مل سکے جو پروفیشنل لائف میں اس وقت ہے جو آج کل کی دیمانڈ ہے ایم مضافر بات ای بیلونگ تو فیشن انڈسٹری فرام لاسٹری ایرز آئی ایم اسسوسیٹیٹڈ ویڈ نارڈ سٹی سکول آف آرٹ بیسکلی میں فیشن ایوٹس اور برینڈ شوٹس وگر ارگنائز کرتا ہوں پاکستان میں بھی پاکستان سبحہر بھی اور نارڈ سٹی سکول جیسے کہ ہم سب برینڈ کوچیس ہو چکے ہیں برینڈ بنانے کے لیے فیشن ڈیزائنرز بنانے پڑتے ہیں اور اس کے لیے میری پہلی چوائی سے نارڈ سٹی سکول آف آرٹ جہاں پر آپ سورس آف انڈنگ کی بات کرتے ہیں آن لائن ڈیجیٹل کے حوالے سے تو وہاں برینڈ آتا ہے میرا نام جنید جاوید اور آئیم ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ کیسے ڈیجیٹلی کرو کیا جائے ایسے انسٹیٹیوٹ اور میں نے بہت سے چینلز کے لیے سرف کیا ایسے ڈیجیٹل مارکیٹر اور میں نے بہت سے یوٹیوب چینلز بھی منیج کیا ہم نے یہاں سوشل میڈیا کی نیڈ کو انفیسائز کروایا نارڈ سٹی سکول آف آرٹ سٹیفائید پرم سن بوڈ تیکنیکل ایڈکیشن اور ہم نے ریجسٹر پرم دیر الحمدللہ ہم نے 10 ٹائم گولڈ میڈلیس پرم سن بوڈ تیکنیکل ایڈکیشن جیسے کہ ابھی تیکسٹیل انڈسٹری گھوم ہو رہی ہے بچوں کو ہم ڈیجیٹل کی طرف لیکے گئے جہاں پہ انہوں نے ڈیجیٹل ڈیزائنز بنائے ہیں اور وہ سوفیر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو ابھی انڈسٹری کی نیڈ ہے اس کے حساب سے ہم ان کو بلکل ٹریننگ دے رہے ہیں جو پرگرام چار سال کا تھا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو اور وہ پرگرام آپ کنٹینیو نہ کر سکیں تو اس کو ہم نے بریک کر کے مختلف پورشنز کے اندر ڈیوائٹ کر دیا اور انڈیویشوال سٹیفیکیٹ کوالز لانچ کر دیا نورٹ سٹی اور آرٹ کے ریوائیول کے لیے ہم نے انتہائی کوشش کی ہے اور جو سٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کی ہے ہم نے آرٹ کے ریوائیول کے لیے بڑا سٹرگل کیا ہے ہاں سفر مشکل رہا بے شک آرٹ کے ریوائیول کا لیکن اگر روشنی چاہیے تو دیا خود چلانا پڑتا ہے آرٹ کے ریوائیول کے لیے